اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل آج جو میں مووی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے دیگری مین یہ دوہزار بائیس کی ایکشن تھریلر مووی ہے اور اس کی سٹوری لائن اور اس کی ایکشن سینز واقعی دیکھنے کے لائک ہیں اگر آپ نے یہ مووی نہیں دیکھی تو آپ یہ مووی دیکھ لیں اور اگر آپ میری ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو میری ایکسپلینیشن سن لیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کی شروعات ایک جیل سے ہوتی ہے وہ جیل فلوریڈا میں ہوتی ہے اور وہاں کے قیدی کو ہم دیکھتے ہیں جس کا نام کوٹلینڈ جنٹری تھا یہ ٹائم دوہزار تین کا ہوتا ہے کوٹلینڈ کو پندر سال کی عمر میں ہی قید کی سزا سنا دی گئی تھی جو کہ دوزارکتیس کو ختم ہونی تھی اس کے پاس دونلڈ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی سزا کو کم کروا سکتا ہے اور جیسے ہی دونلڈ وہاں سے نکلے گا وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے مگر اسے اس کی کچھ شرطیں ماننی ہوگی اگر وہ پوری کر دیتا ہے تو اس کی سزا کم ہو سکتی ہے پہلے تو کوٹلینڈ یہ سب مزاق سمجھتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بتاؤ تم میری کیا شرطیں ہیں اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سین 18 سال کے بعد تا دکھایا جا رہا ہوتا ہے جیتر ہم کوٹلینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بینک آگ کے پاب میں ہوتا ہے اب اس کا کوٹ نیم سیرا سکس ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ملنے کے لیے ایک لڑگی آتی ہے جس کا نام ڈینی ہوتا ہے وہ اسے گن دیتی ہے جسے وہ لے کر اپنے روم میں جاتا اور اپنے ہتھیار کو ریڈی کرتا ہے سکس کو سی اے اے کے کنٹرول روم سے کنیکٹ کیا جاتا ہے جس کے بعد ہم سکس کے سینٹر چیف ڈینی کار مائکل سے ملتے ہیں جو کہ سکس کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ وہاں ایک آدمی آنے والا ہے جو کہ ٹیرریسٹ ہے اس کے پاس ہماری کنٹر کی کچھ بہت سنسٹیو انفرمیشن ہے وہ اب دشمنوں تک پہنچانا چاہتا ہے تمہارا کام ہے اس کو ختم کر دینا وہ شخص جسے مارنا تھا اس کا نام کار ہوتا ہے اور وہ سکس کے اوپر والے فلور پر تھا اور جب وہ آتا ہے تو سکس کے نشانے پر ہوتا ہے مگر جب سکس فائر کرنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے بیچ میں ایک بچہ آ گیا جس کے وجہ سے سکس فائر کرنے کے انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں مگر سکس فائر الان بجا کر اس روم سے نکل جاتا ہے سکس کار کی سیکیورٹی پر حملہ کر دیتا ہے اسی دوران وہ سی اے کی ایجنٹ لڑکی جس کا نام ڈینی تھا وہ بھی سکس سا ساتھ دیتے ہوئے فائٹ کر رہی ہوتی ہے مگر اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کار کھڑکی سے چلانگ مار دیتا ہے پیچھے سکس بھی چلانگ مارتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے کار اسے بتاتا ہے کہ وہ سیرا فور ہے مگر سیرا سکس کو اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے وہ لڑ رہا ہوتا ہے کار اسے کہتا ہے کہ اسے بھی ڈونر نے ہی ریکروڈ کیا تھا اور کہتا ہے کہ کار مائیکل ایک دو کے بعد انسان ہے آج جہاں میں ہوں وہاں پر کل تم ہوگے اسے اپنا لاکٹ دے گا کہتا ہے کہ تم کار مائیکل کو ایکسپوز کرو اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہی وہ دم توڑ دیتا ہے اس کے بعد وہاں پر وہی ایجنٹ آ جاتی ہے اور سیرا فور کی تصویر بناتی ہے اور ڈیتھ کنفرم کرتی ہے کہ یہ ایک ٹیم وہاں پر آ کر سیرا فور کی تلاشی لیتی ہے اور چیزیں چیک کرنے لگتی ہے لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملتا دوسری طرف جب یہ بات کار مائیکل کو پتا چلتی ہے کہ انہیں کوئی چیز نہیں ملتی وہ بہت خصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے سیرا پروگرام کو پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا پھر کار مائیکل سکس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں اس شخص سے کچھ ملا جس سن کر سکس انکار کر دیتا ہے مطلب کہ جھوٹ بولتا ہے اصل میں اسے وہ لاکٹ ملا تھا جس کے اندر ایک ڈرائیو ہوتی ہے وہ اس ڈرائیو کو کمپیوٹر کے اندر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ ڈاکومنٹس ہیں اور کار مائیکل کا فوٹو ہے مرانڈا سکس کو کال کر کے بولتی ہے کہ اب انہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے جسے سن کر سکس کہتا ہے کہ وہ نہیں جا رہا اور اگر تم نے جانا ہے تو تم جا سکتی ہو مرانڈا کو لگتا ہے کہ سکس کو چھپا رہا ہے وہ اس سے پوچھتی ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سکس ڈونٹ کو کار کرتا ہے جو کہ اب ریٹائر ہونے والا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ کار مائیکل کا دار ہو سکتا ہے اور فور نے اسے ایک ڈرائیو دی ہے جس میں ثبوت ہیں اور وہ ڈرائیو اب سیف ہے اس کے بعد ڈونٹ کہتا ہے کہ وہ اپنے کچھ آدمیوں کو وہاں پر بیج رہا ہے جو کہ سکس کو بحفاظت وہاں سے نکال لیں گے دوسری طرف کار مائیکل سوزین کو بولتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ سکس ان سے کچھ چھپا رہا ہے اور اسے پہلے ہی وہ کام کر لینا چاہیے تھا اسے سنکا سوزین بولتی ہے کہ نہیں نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے لائیڈ ہینسن ایک پاگل انسان ہے اگلے سین میں ہم لائیڈ ہینسن کو دیکھتے ہیں جو کہ انٹیروگیشن کر رہا ہوتا ہے اسے کار مائیکل کی کال آتی ہے اور کار مائیکل اسے سکس کو مارنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا ساتھ سوزین دے گی اب سوزین اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی مگر کار مائیکل اسے سنجھاتا ہے کہ یہ سپرائیتہ تم نہیں ملایا ہے اور اگر ڈونٹ کو پتہ چل گیا تو ہم سب ہتم ہو جائیں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سکس سے پاس وہ آدمی آگئے تھے اور وہ وہاں سے نکر رہا تھا کار مائیکل ایجنڈ مرینڈا کو کال کر کے برلین میں میٹنگ تیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیچھے جو پلین ہے اس میں بیٹھ جاؤ دوسری طرف ہم ڈونٹ کو دیکھتے ہیں جسے لویڈ ملتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لویڈ کو سی ای اے سے نکال دیا تھا اور اب لویڈ پرائیویٹ کنٹریکٹس لیتا ہے لویڈ اب ڈونٹ سے سکس کے بارے میں پوچھتا ہے مگر ڈونٹ انکار کر دیتا ہے پھر لویڈ اسے ایک بچے کی تصفیر دکھا کر بلیک میل کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لویڈ اپنی ٹیم کو کال کرتا اور کہتا ہے کہ جو آدمی تمہارے ساتھ پلین میں ہے اس ایجنٹ کو ختم کر دو سکس کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر ان آدمی اور سکس کے بیچ میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے پلین میں ایک کھول ہو جاتا ہے اور وہ پلین تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے جب وہ پلین کریش کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی سکس اس میں سے چلانگ مار کر ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے جس کے پاس پیراشورت تھا اس کے سکس ڈونلڈ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ڈونلڈ پھر اس سے بتاتا ہے کہ لویڈ کے پاس اس کی بتیجی ہے اس لیے اسے ایسا کرنا پڑا لویڈ ڈونلڈ سے موبائل لے کر سکس کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک چیز ہے جلد سے جلد وہ چیز مجھے چاہیے یہ بول کر لویڈ موبائل کو گاڑی سے باہر پھینک دیتا ہے ڈونلڈ کہتا ہے کہ تم نے سکس کو بہت ایزی لے لیا ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے جس کے بعد لویڈ کہتا ہے کہ میں اسے ڈونلوں گا اور کیسے بھی وہ چیز حاصل کر لوں گا اسے میں سکون کے دو سیکنڈ بھی نہیں دوں گا کیونکہ میں اس کے پیچھے ہوں اور صرف میں ہی نہیں میری ٹیم بھی اس کے پیچھے ہے سینڈ شفٹ ہوتا ہے اور ہم پھر سکس کو ایک ٹرین میں دیکھتے ہیں اب سینڈ ریوائنڈ ہو کر دو سال پہلے کی کہانی بتاتا ہے جو کہ لندن کے سٹیشن کی ہوتی ہے جہاں ہم مائیگریٹ کو دیکھتے ہیں ہاں ڈونلڈ بھی آتا اور کہتا ہے کہ کسی نے اس کے ہانگ کانگ کے ایڈریس کو لیک کر دیا ہے جس سے اس کی فیملی کو خطرہ ہے گائز آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ کا پورا نام ڈونلڈ فٹس رائے ہے ڈونلڈ کہتا ہے کہ وہ ایک مشن پر جا رہا ہے اور اس کی بتیجی کی حفاظت سکس کرے گا اب سکس ڈونلڈ کی بتیجی کلیئر سے ملتا ہے دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اور آپس میں گل مل جاتے ہیں اب رات کو ایک آدمی کلیئر کے گھر آتا ہے اور کلیئر کو مارنے کے لیے مگر سکس اس کو مار دیتا ہے اور کلیئر کو بچا لیتا ہے اب دوبارہ کہانی شفل ہو کر ریال ٹائم میں آتی ہے اب سکس بیانہ میں ہوتا ہے وہ ایک جرمن آدمی سے ملتا ہے سکس اسے کہتا ہے کہ اسے بہت سارا کام کروانا ہے اور بدلے میں وہ اسے اچھے پیسے دے گا سکس اسے کہتا ہے کہ اسے ایک پیس میکر ٹریس کروانا ہے جو کلیئر فٹس رائے کے نام سے ہے پھر سکس اپنے جسم سے کھون وغیرہ ساف کرتا اور فریش ہوتا ہے اتنے میں وہ آدمی پیس میکر کو ٹریس کر لیتا ہے اور جب سکس اس ایڈریس کو نوٹ کرتا ہے پھر وہ آدمی اس کے لیے نکلی پاسپورٹ بنانے کے لیے تصویر بنانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلاکی سے سکس کو ایک انڈرگراؤنڈ تہخانے میں گرا دیتا ہے اور پھر سکس کو ایک کاغذ دکھا کر بولتا ہے کہ تمہاری قیمت پانچ کروڑ ہے اور وہ یہ موقعات سے جانے نہیں دے گا اگری سین میں ہم برلین کے سیئی اسٹریشن میں ہم ایجنٹ میرانڈا کو دیکھتے ہیں اور کار مائیکل اس کو انٹیرو گیٹ کرتا ہے اور مرانڈا سے پوچھتا ہے کیا تمہیں سکس کے پلان کے بارے میں پتا تھا مرانڈا کہتی ہے کہ اس کی سکس سے ملاقات بینک کاؤک میں ہوئی تھی وہ اسے اس سے پہلے نہیں جانتی تھی دوسری طرف سکس اس تیخانی سے نکلنے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے اور ہم فلائیڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ سکس کے پاس جا رہا ہوتا ہے دوسری طرف کار مائیکل مرانڈا سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ سیرپ پروگرام کیا ہے مرانڈا کہتی ہے کہ اس پروگرام کے تحت کچھ ہونخوار انڈرگراؤنڈ لوگوں کو ٹرین کر کے مشن پر بیجا جاتا ہے جن مشن پر افیشل لوگ نہیں جا سکتے اور ان لوگوں کو گری مین کہتے ہیں دوسری طرف ہم فلائیڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ پائلٹ کو دمکارہ ہوتا ہے کہ جلدی سے ویانہ میں لینڈ کرے لائیڈ اور اس کی پوری ٹیم فیڈز رائیڈ کے ساتھ اسی جرمن کے گھر جاتے ہیں اور پھر اس سے سکس کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے کدھر ہیں اتنے میں فلائیڈ اس کو گولی مار کر اس کے پیسوں کی ادائیگی کر دیتا ہے اتنے میں فلائیڈ کے ٹیم اس تیخانے کے قریب جاتی ہے تب ہی ہم ایک بلاس دیکھتے ہیں ایکشلی سکس نے وہاں پر ایک بم فٹ کیا تھا جو بلاس ہو جاتا ہے اور پھر سکس اب سے فائٹ کرتا ہے فلائیڈ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ڈرائیب کہاں ہے اتنے میں سکس ایک گرنیٹ سے پن نکال کر پھینکتا ہے اور وہ بلاس ہوتے ہی اس گھر سے نکل جاتا ہے جب اسے پھر لائیڈ بلتا ہے میرانڈا اسے پیسے سے ٹرینکلائزر دے کر بہوش کر دیتی ہے سکس کا خیال ہوتا ہے کہ میرانڈا اس کی ہیلپ ضرور کرے گی مگر وہ جب اسے گن پوائنٹ پر گاڑی میں بیٹھنے کا کہتی ہے تو لائیڈ انکار کر دیتا ہے اور میرانڈا اسے بھی ٹرینکلائزر کی مدد سے بے ہوش کر دیتی ہے اگر اس سین میں لائیڈ کو کروشیا کے کاسل میں دیکھا جاتا ہے جو ہوش آنے پر سوزین کو ملتا ہے سوزین لائیڈ پر بہت غصہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی تک سکس کو اس نے پکڑا نہیں ہے جس پر لائیڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے میرا کام کرنے دو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ سوزین کی امید کا آخری سہارہ ہوتا ہے پھر فیٹس رائی اپنی بتیجی کلیر سے ملتا ہے گاڑی کی ڈگی میں سکس کو ہوش آتا ہے اور میرانڈا اس سے بتاتی ہے کہ تم سی آئی اے کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں تمہارے پلان کا حصہ نہیں ہوں اور مجھے تمہارے پلان کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ یہ میرانڈا کے کیریئر کا سوال ہوتا ہے اور پھر میرانڈا سکس سے پوچھتی ہے کہ تم نے چرایا کیا ہے سکس اسے بتاتا ہے کہ اسے انکرپٹڈ ڈرائیو ملی ہے میرانڈا اس سے وہ ڈرائیو مانگتی ہے سکس اسے بتاتا ہے کہ وہ ڈرائیو اس نے یوکے کے ایجنسی چیف مارچر کو بیجی ہے جو کہ ریٹائر ہونے کے بعد براک میں رہتی ہے اب لویٹ کو شک ہونے لگتا ہے کہ سکس اس پلان میں اکیلا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ویڈیو میں دیکھتا ہے کہ سکس نے وہ انکرپٹڈ ڈرائیو کسی کو بیج دیا ہے جس میں براک کے پوسٹ آفیس کا نمبر لکھا ہوا تھا اب لویٹ کلیر کو گسیڈ کر کمرے سے باہر نکالتا ہے اور فیڈز رائیو سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ پراک میں کون رہتا ہے مگر فیڈز رائیو سے کچھ نہیں بتاتا لویٹ اس کا ایک ایک ناخن اکھاڑنے لگتا ہے اگلی سین میں ہمیں پراک میں مارگریٹ کو دکھایا جاتا ہے جسے ملنے میرانڈا اور سکس آتے ہیں اور میرانڈا انہیں بتاتی ہے کہ اس کے پاس اب جینے کے لیے صرف تین مہینے ہیں مارگریٹ وہ انکرپٹڈ ڈرائیو کھولتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ فور کو مائیکل کے سارے کام کا پتہ چل جاتا ہے وہ جگہ جگہ قتل کرتا ہے بلاسٹ کرتا تھا اور اسی کی وجہ سے فیڈز رائیو کو نکال دیا گیا تھا اور اب وہ سکس کے پیچھے پڑا ہے مائیکل ایجنسی کو صرف اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے وہ خود کو گورنمنٹ سے بڑا سمجھتا ہے جب مائیکل کو پتہ چلا کہ فور کے پاس اس کے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں تو اس نے فور کو مارنے کے لیے سکس کو بیجا مارگریٹ کے گھر کے باہر لویڈ کے بیجے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں جنہیں لویڈ اپنے گھر کے کیمرے سے ابزارف کرتا ہے اتنے میں مائیکل ایجنسی کو بلیٹ پروف جیکٹ اور اپنی گاڑی کی چابیاں دیتی ہے اور اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے تھینکس کہتی ہے اس کے بعد فائرنگ شروع ہو جاتی ہے مائیکل ایجنسی کو چھپانے کے لیے اسے بیسمنٹ میں بند کر دیتی ہے جیسے ہی لویڈ کو لوگ مارگریٹ کے گھر آتے ہیں مارگریٹ انہیں اور خود کو بم سے اڑا دیتی ہے جیسے ہی سکس بیسمنٹ سے باہر نکلتا ہے پروگ کے پولیس اسے اریسٹ کر لیتی ہے سکس پولیس پر حملہ کر کے باغنے لگتا ہے پولیس اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے تب ہی لویڈ اپنے سبھی آدمیوں کو سکس کے پیچھے لگنے کا حکم دیتا ہے سکس وقت وقت ایک گاڑی سے ٹکراتا ہے اور پولیس سکس کو اریسٹ کر لیتی ہے سکس پولیس کی گن لے کر وہاں فائر کرتا ہے اتنے میں لویڈ کے لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سکس پر فائرنگ کرتے ہیں دوسری طرف سوزین یہ سب کچھ دے کر ڈر جاتی ہے کیونکہ اس توران پولیس کو بھی فائر لگ سکتا تھا اور وہ پھر برا پھنس جاتے اور وہ یہ سب کچھ بند کرنے کا بولتی ہے دوسری طرف جیسے ہی لویڈ کے لوگ سکس سے پاس پہنچتے ہیں سکس وہاں سے باغ جاتا ہے اور پھر لویڈ کے پوری ٹیم سکس کا پیچھا کرتی ہے تب ہی ہم میرانڈا کو دیکھتے ہیں جو کہ سکس کی مدد کرنے آئی تھی مگر لویڈ کے لوگ پورے شہر میں تباہی مچا رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹرین کے کریش ہوتے ہی میرانڈا سکس کو بچا لیتی ہے دوسری طرف لویڈ کی سب ٹیم ماری جاتی ہے مگر لویڈ کا ایک بیسٹ اسیسن ابھی بھی بچا ہوا تھا جو کہ سکس کے پیچھے تھا جوزین یہ سب کچھ دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے دوسری طرف میرانڈا اور سکس کلیئر کو بچانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب کلیئر میں پیس میکر تھا اور اس کی لوکیشن سکس کے پاس تھی سو پھر میرانڈا اور سکس ایک ہسپیٹل میں جاتے ہیں میرانڈا سٹاف کا کاٹ شپا لیتی ہے ادھر ہسپیٹل کے باہر لویڈ کا آدمی بھی پہنچ جاتا ہے ادھر سکس کو بھی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے مگر اتنے میں وہ اسیسن وہاں آ جاتا ہے اور میرانڈا اور سکس سے فائٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بہت ٹرینڈ ہوتا ہے وہ سکس سے وہ ڈرائیو لے کر باگ جاتا ہے دوسری طرف میرانڈا سوزین سے پوچھتا ہے کہ سکس کہاں ہے سوزین کہتی ہے کہ وہ غائب ہے سوزین کہتی ہے کیا ان کے بوس کو سب پتہ چل چکا ہے کار میرانڈا کہتا ہے آج جو کچھ شہر میں ہوا اس کے بعد تو ان کو پتہ چل ہی جانا چاہیے دوسری طرف سکس اور میرانڈا اپنے روم میں آتے ہیں اپنے زخموں پر دوائی لگا رہا ہوتا ہے اتنے میں میرانڈا پوچھتی ہے کہ تم جیل کیوں گئے تھے سکس بتاتا ہے کہ اس کا باپ اس کے بائی پر بہت ظلم کرتا تھا پھر سکس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کے باپ کو مرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ جیل سلا گیا اور جیل میں ڈونلڈ فٹز رائیو ملا اور ساتھ میں یہ نوکری بھی ملی دوسری طرف وہ اسیسین لویڈ کو وہ ڈرائب دے دیتا ہے مگر اس طوران سوزین اور لویڈ میں مسلسل نوک جونک چل رہی ہوتی ہے لویڈ کہتا ہے کہ اسے اپنا کام ختم کرنے کے لیے کسی کو بھی مارنا پڑا تو وہ گریز نہیں کرے گا سوزین کہتی ہے کیا تم اس چھوٹی بچی کو بھی مار دوگے یہ بات سن کر وہ اسیسین بھی سکتے میں رہ جاتا ہے اور اسے بھی اچھا نہیں لگتا ہے اسی وقت سکس اور میرانڈا باہر گارز پر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر فٹز رائی اپنی بھتیجی کو چھپنے کا بولتا ہے اگلے سین میں ہم اسی کمرے میں سکس کو آتے دیکھتے ہیں پھر ہم لویڈ کو دیکھتے ہیں جو اس کمرے کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں کلیئر اور فٹز رائی نہیں تھے اس کا مطلب یہ کہ سکس انہیں لے کر وہاں سے نکل گیا ہے میرانڈا سکیوٹی روم کو اڑا دیتی ہے اور سکس کلیئر اور فٹز رائی کو لے کر آگے بٹھ رہا ہوتا ہے اتنے میں ایک گولی فٹز رائی کو لگتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک گرینیڈ دو اور کلیئر کو لے کر جاؤ کیونکہ میں اب نہیں بچوں گا کلیئر اور سکس پانی میں چلانگ مار دیتے ہیں دوسری طرف اسی اسیسین کو وہ ڈرائی ملتی ہے جسے وہ لوکٹ میں لگا دیتا ہے ادھر لویڈ سکس کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے وہ پھر فٹز رائی کے پاس پہنچتا ہے اتنے میں فٹز رائی اس کی رینیڈ کا بلاسٹ کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈ ابھی بھی زیندہ تھا دوسری طرف وہی اسیسین مرانڈا سے فائٹ کرتا ہے اور پھر وہ ڈرائی مرانڈا کو دے کر بولتا ہے کہ تم اسے رکھ لو کیونکہ یہ لوگ اپنے حصول کے پکے نہیں ہیں سکس کلیئر کو بولتا ہے کہ تم اسپورٹ میں ہی رہنا اور پھر سکس لیڈ سے لڑنے جاتا ہے اب لوگ اور سکس کے درمیان بڑی کمال کی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانکہ کلیئر آگار لوگ پر فلیر گن سے فائر کرتی ہے مگر لوگ پھر کلیئر کو لے کر ایک میز کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر سکس بھی اس کے پیچھے جاتا ہے جب سکس لوگ کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ نے کلیئر کو گن پوائنٹ پر رکھا ہوتا ہے مگر دوسری طرف میرانڈا نے بھی لوگ پر اپنا نشانہ لگایا ہوتا ہے لوگ پھر سکس کو فائٹ کی دعوت دیتے ہوئے کلیئر کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر سکس میرانڈا کو کہتا ہے کہ تم کلیئر کی حفاظت کرو اتنے میں لوگ اور سکس کے درمیان فائٹ ہوتی ہے اور جب لوگ کمزور پڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا چاکو نکال لیتا ہے اور اس چاکو سے کافی زیادہ وار کرتا ہے سکس پر جس سے سکس بھی کافی زخمی ہو جاتا ہے مگر ان کی فائٹ چلتی رہتی ہے پھر لوگ سکس کو پانی میں ڈبوتا ہے مگر سکس کو اپنے باپ کا ویجن آتے ہیں کہ کیسے اس کا باپ بھی اس پر ظلم کرتا تھا خیر اس کے بعد سکس لوگ کو گردن سے جکڑ لیتا ہے اور تب ہی ایک گولی لوگ کے سینے پر آ لگتی ہے تو گائز یہ گولی کوئی اور نہیں سزین ہی مارتی ہے اور لوگ اپنا دم توڑ دیتا ہے اور دوسری گولی سکس کو مار کر کہتی ہے کہ اب بھی اس کے پاس ایک پلان ہے جس سے وہ بچ سکتا ہے اور یہ سارا الزام لیٹ پر لگ سکتا ہے تمہیں جیل بیجا جائے گا مگر تمہیں مشن کے لیے وقتاً فوقتاً بیجا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کی ٹیم سکس کو لے کر جا رہی ہوتی ہے اور میرینڈا بھی ایرسٹ کر لی جاتی ہے اور وہ ڈرائیو اب سزین کے پاس ہوتی ہے اور سکس ابھی بھی ہسپیٹل میں ہوتا ہے دوسری طرف سزین میرینڈا اور کار مائکل پر انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے اور وہ انکوائری کمیٹی ان تینوں کو کلیر چٹ دے دیتی ہے وہ میٹنگ ہتم ہوتی ہے جس کے بعد کار مائکل میرینڈا کو کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا جسے سن کر میرینڈا کہتی ہے کہ اگر کلیر کو کچھ بھی ہوا تو یہ ڈیل ختم سمجھو اب جب کار مائکل اور سزین سکس کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سکس وہاں سے باغ گیا ہوتا ہے اور ان کے سب گارڈز کو وہاں پر مار دیا ہوتا ہے اب کلیر سیا یہ کی سخت نگرانی میں ہوتی ہے اب کلیر کو ایک پیپر ملتا ہے جس پر لکھا تھا کہ یہ سونگ انچی آواز میں چلاو اور جب کلیر وہ سونگ چلاتی ہے تو باہر فائرنگ کی آواز آتی ہے اور یہ کوئی اور نہیں سکس ہوتا ہے جو آ کر کلیر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو گائز یہاں پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کے لئے ایسی ہی موویز لاتا رہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ